اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ایک مطبع پھر سے یہ وائرس پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے انگلینڈ میں بہت برے حالات ہیں وہاں پر وہاں پر بدترین بلکہ سخت ترین لاکٹون لگا ہوا ہے جو حالات کشمیر کے اندر مودی نے کیے ہوئے شاید اس سے بھی زیادہ وہاں پر سختی کی گئی ہے ایون آپ وہاں اگر گھر سے نکلتے ہیں بلا وجہ تو آپ کو ایک ہزار پاؤنڈ تک کا جرمانہ کیا جاتا ہے اور اگر آپ وجہ بتا دے تو پھر آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے لیکن آپ کی کمپیوٹر ایسٹ انٹری کی جاتی ہے اور دوبارہ اگر آپ پکڑے گئے اس طرح سے دو نمبری کرتے ہوئے تو پھر آپ کو دس ہزار پاؤنڈ تک جرمانہ کیا جا سکتا ہے تو آپ اندازہ لگا لے کہ وہاں پر یہ وائرس کتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اس کے علاوہ جب وہاں پر لاکڈاؤن نہیں تھا شہر کے اندر ہوتی رہی پورے یوکے کے اگر بات کرے تو ایک ہزار اموات تک بھی ایک دن میں ہوئی یہ اس وائرس کی دوسری یا تیسری لہر کہتے ہیں اس کو جو کہ اب پاکستان بھی منتقل ہو چکی ہے اور پاکستان کے اندر اب یہ پھیل رہی ہے بہت تیزی سے کل اور پرسو ترسو کے اگر آپ رپورٹس پڑے تو ایک ہزار کیسز کا اضافہ ہوا ہے اور جس طرح سے ہمارے ما شاء اللہ سے حالات ہے کہ کچھ لوگ ابھی تک اس کو اسرائیل کی سازش کہہ رہے ہیں کچھ یہودیوں کی سازش کہہ رہے ہیں وہ اس چیز پر یقین نہیں دیکھتے کہ یہ ایک بیماری ہے اللہ پاک کی طرف سے اور اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں اس دور سے گزار دے گا جس طرح سے پچھلی لہر آئی اور جو ایکسپیکٹیشنز کی جا رہی تھی چائنہ کے اندر جو حالات تھے اٹلی میں جو حالات تھے نوروے میں جو حالات تھے یوں کہ امریکہ کینیڈا کے اندر جو حالات تھے اس طرح کے حالات خوش قسمتی کے ساتھ الحمدللہ پاکستان میں ویسا کچھ نہیں ہوا بہت بڑی بچت ہوئی ہم لوگوں کی کچھ حکومت کی طرف سے سختیہ تھی کچھ ڈنڈا چلایا گیا کچھ عوام نے بھی خود اپنے اندر احساس پیدا کرنے کی کوشش کی اور جنہوں نے نہیں کی وہ ابھی تک اس کو اسرائیل یہودیوں کی سازش کہہ رہے ہیں ایون کے مساجد کو بند کیا گیا پھر مساجد کے اندر ایس او پیس لائے گئے کہ آپ نے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے فاصلہ رکھنا ہے صفو کو اٹھایا گیا بہت محنت کی عوام نے بھی اس کے علاوہ ہمارے ڈاکٹرز نے اس کے علاوہ حکومت نے سرکاری اداروں نے ریاست نے ہر بندے نے محنت کی اس کے اندر اور بڑے بڑے نام ہم سے جدا بھی ہوئے جس کا ہمیں ہمیشہ افسوس رہے گا لیکن یہ والی جو لہر ہے پلیز ریکویسٹ ہے جو حکومت آپ کو بتا رہی ہے صرف اس پر عمل کریں میں یا کوئی اور آپ کو اٹھ کر بتانا شروع کر دے ادرک ڈالو پیاس ڈالو نمکو ڈالو وہ کرو یہ پیلو وہ پیلو کسی کی بات کو مت مانیں جو حکومت آپ کو کہتی ہے ان کو آپ فالو کریں انشاءاللہ اس لہر سے بھی ہم لوگ گزر جائیں گے چھے بجے میرے خیال سے مارکیٹس بند ہونا شروع ہو گئی تھی کل کی ہی بات ہے اور آج بھی اسی طرح ہوگا یہ دو تین ہفتوں تک سلسلہ جاری رہے گا تو آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ سکول کالجز اور اسی طرح مارکیٹ وغیرہ یہ سلسلہ تقریباً دو ماہ تک چلنے والا ہے یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس کے علاوہ جو ساٹھ سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ فوراں ویکسین لگائے اور طریقے کار کیا ہے کہ اپنا آئیڈی کارڈ نمبر کسی بھی موبائل نمبر سے ڈبل ون ڈبل سکس پر میسج کرے آپ کو ٹائم دیے جائے گا سات آٹھ دن بعد آپ کو کال کر کے یا میسج کر کے بلایا جائے گا اب لاہور کے اندر ایکسپو سینٹر ہے کراچی میں کوئی اور مقام ہے اور پنجاب میں اوورال ایک سو چودہ مقامات پر غالباً اس طرح کے سینٹرز منائے گئے ہیں زبردست سہولیات ہے وہاں پر کوئی اگر منسٹر ہے کوئی وکیل ہے کوئی جج ہے کوئی عام پاکستانی ہے کوئی صحافی ہے سب برابر ہے وہاں پر ایون کے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب صدر عریف الوی صاحب وہ خود بھی میسج کر کے ان کو بلایا گیا سنانباد کے سینٹر میں اور وہاں پر پھر ان کو ویکسین دی گئی ہے پنجاب کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس وقت ڈاکٹر یاسمین صاحبہ جو ہے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس معاملے کے اندر جب سے بچاروں کی حکومت بنی تحریک انصاف تھی تو ان کو معیشت ٹوٹی پوٹی ملی اس کے علاوہ نمبر گیم کی جو چل رہی تھی پھر میڈیا ان کے خلاف ہو گیا پھر اپوزیشن ان کو بڑی تگڑی مل گی مولانا صاحب ان کے خلاف آگئے مارچ پہ مارچ اور پھر یہ بیماری جناب آگئی اس حکومت کو بہت ساری پریشانیاں رہی لیکن اس کے باوجود پنجاب کے اندر جس طرح سے اس وائرس پر اس بیماری پر قابو پایا گیا اس کا کریڈٹ حکومت پنجاب کو جاتا ہے ان سی او سی کو جاتا ہے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جاتا ہے جن کی ایج سیونٹی پلس ہے میں نے ان کے بارے میں پڑا اور ان کو کینسر ہے کہ مطرفی وغیرہ کچھ کہتے ہیں وہ ان کی چل رہی ہے علاج ہو رہا ہے مطلب شدید درد سے وہ گزر رہی ہے اس کے باوجود وہ گراؤنڈ پر کھڑی ہے اور بہترین طریقے سے وہ کام کر رہی ہے کسی بھی شعبے میں کسی بھی دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے لیے جو عالمی ادارہ برائے صحت ہے انہوں نے بھی ایک ٹائٹل ایک ایوارڈ مقرر کیا ہے دنیا بھر کے اخبارات میں ان کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے بہرحال اتنا کہنا تھا اس ویڈیو میں کہ جو آپ کو حکومت بتا رہی ہے خدا رہا اس کو فالو کرے جو لندن میں ہوا وہ بہت خطرناک ہے بہت خطرناک ہے آپ اگر اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیں یوٹیو پر ایون ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کیونکہ یہ اس سے بھی کوئی بڑی بیماری ہے یہ دوسری یا تیسری شٹیج آپ کہہ سکتے ہیں تو پاکستان میں وہی چیز انٹر ہو چکی ہے اب اس کا اثر جو ہے جو کیسز نظر آئے ہیں وہ تیزی سے پنجاب میں پھیل رہے ہیں تو خدارہ جو آپ کو حکومت بتا رہی ہے اس کو فالو کرے اپنی اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی اپنے دوستوں رشتہوں کی سب کی جانوں کو محفوظ رکھے اللہ پاک پاکستان کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ بات